بیوی کو خرچہ دو جتنا دے سکتے ہو جتنا مناسب ہے بچوں کی پڑھائی لکھائی کا خرچہ بیوی کا خرچہ کپڑا لگتا کھانا پینا میری بہنیں اگر ہیں تو سنو آج تمہیں خوش کر دیتا ہوں اگر تمہارا پتی تمہیں پورا پورا خرچہ نہیں دیتا ہے تو تم اپنے پتی کی جیب سے اتنا پیسہ اس کو بتائے بغیر لے سکتی ہو جتنی تمہیں ضرورت ہے معاف کیجئے گا ڈیڑھ سو روپے ساڑھی کی ضرورت ہے تو تین ہزار مت لینا میں یہ باتیں بہت کم بتاتا ہوں اس لیے کہ ایک جلسے میں ہم اپنی بیوی کو لے کر گئے تھے اور وہاں ہم نے یہ بتا دیا دوسرے دن میری جیب سے پانچ ہزار گائب ہو گئے تو اس لیے تھوڑا ڈر لگتا عورتیں ناجائز پائدہ اٹھانے لگتی ہیں پھر بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی جیب سے اتنا لیں جتنے میں بچوں کا اور وہ بغیر بتائے بھی لے سکتی ہے اس کو چوری میں نہیں لکھا جائے گا کیونکہ عورت آپ کے پیسوں کی حق دار ہے اور آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بہت زیادہ نہیں بلکل کنجوسی بھی نہیں اب آدھر کلو گوشت کی ضرورت ہے آپ دھائی سو گرام بلا کے دیں یہ بھی نہیں ہے خرچ کیجئے میاں بیوی میں بہت پیار محبت بھی ہونی چاہیے اور سنو عورتیں اگر کبھی غصہ ہوں تو شوہروں کو چاہیے آپ لوگوں کو ہمیں اور آپ کو کہ ان کی کچھ سن لیں ضروری نہیں کہ اپنی بیوی کی ہر بات کا جواب دیں حضرت عمر فاروق کے پاس ایک نوجوان آیا شکایت لے کر اپنی بیوی کی تو ان کے ایک باہر کمرہ بنا ہوا تھا اس کمرے میں بیٹھ گیا تو کیا بھی حضرت عمر نکلیں گے تو اپنی بیوی کی شکایت کریں گے لیکن دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے دروازے پہ کان لگایا تو کیا سن رہا ہے کہ ان کی بیوی عمر کی عمر کی اوپر برس رہے ہیں صاحب تم تو چلے جاتے ہیں پکنے کو کون لائے گا کھانے کو کون لائے گا ہٹا کون لائے گا چاول کون لائے گا یہ کون لائے گا تم تو چلے جاتے ہیں تمہیں فکر ہوتی ہے پھر گھر کی حضرت عمر سر نیشے ڈال کے کر رہا ہے یہ کہنے لگا لو یہ اٹھ کے چلنے لگا حضرت عمر تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلے کمرے میں آئے کہ ہیں یہاں تو ایک آدمی بیٹھا دے گا وہ جا رہا ہے اس کا آواز دی اے اس نے پیچھے مڑھ کے دے گا جی تم تو میرے پاس آئے تھے نا جی ہاں بولو کس کام سے آئے تھے نہیں نہیں عمیر المومنین اب وہ کوئی کام نہیں ہے میرا میں جا رہا ہوں ارے نہیں تم اتبی دور سے آئے کام بتاؤ کیا کام تھا بتاؤ تو صحیح کہا وہ میں میرا کیا کام تھا وہ تھا لیکن وہ آپ کے بس کا نہیں ہے اے میں عمیر المومنین ہوں میرے بس کا نہیں ہے مجھے لوگوں کی خدمت کے ہلے لوگوں نے عمیر بنایا میرے بس کا نہیں ہے کہا عمیر المومنین میری بیوی مجھے الٹا سیدھا بولتی ہے اتنا بولتی ہے میں سن نہیں پاتا ہوں میں یہ شکاید لے کے آیا میں نے سوچا آپ سے کریں گے سن رہا ہوں یا دیکھتا ہوں کہ آپ تو خود ہی اسی بیماری میں مبتلہ ہیں آپ تو خود اپنی بیوی کے سن رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ جب آپ خود اپنا حلاج نہیں کر پا رہے ہیں تو میرا کیا کریں گے میں چل دیا کہا بیٹھو سنو کہا کیا بیوی سے جب ملتے ہو ہم بستری کرتے ہو تو جو بچہ پیدا ہوتا وہ بچہ کس کا ہے کہا میرا اس کو نہلانے اور دھولانے کی ذمہ داری کس کی ہے کہا میری بیوی جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے دودھ پلانا پلا دیتی ہے اگر وہ دودھ پلانے کا پیسہ آپ سے مانگے تو آپ کو دینا پڑے گا لیکن پھر بھی وہ پلا دیتی ہے بچاری فری میں یہ کس کی ذمہ داری ہے دودھ پلوانے کی کہا میری کہا یار جب وہ ہمارے بچے کو نہلا دیتی ہے دھولا دیتی ہے اس کی گندگی کو ساکھ کر دیتی ہے اس کو دودھ پلا دیتی ہے کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے مولانا صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہو گھر کل کہیں ہیں الٹا سیدھا نہ ہو جائے معاملہ یقین مانئے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلا فلا کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عبض علاوہ نان نفقہ آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا اس میں آپ کو کیا کہا جاتا ہے اتنا مہر ہے علاوہ نان نفقہ یعنی نان مانی روٹی نفقہ مانی خرچہ یعنی روٹی اور کپڑا خرچہ یہ سب الگ اس کے علاوہ روٹی آپ کو دینا ہے کھانا آپ کو دینا ہے اگر وہ نہیں پکاتی ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں پکوا سکتے ہیں اور کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا خود پکاؤ کھلاؤ یا ہوتل سے لاؤ کھلاؤ لیکن وہ کھلا دیتی ہے پکا دیتی ہے تو کیا تم اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو کہا میر المومنین اچھا ہوا یہ مجھے بتایا یہ بات کہیں میری بیوی کو احمد بتا دیجئے گا ورنہ بروٹی بھی ہمی کو پکانا پڑے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سنوں گا پھر حضرت یومر فاروق نے کہا سنو تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی نہیں سنی عورت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کا اوپر والا حصہ یہ اوپر یہ تیڑی ہوتی ہے تیڑی پسلی کیسی ہوتی ہے یہ والی پسلی آپ نکالی ہے بائیں طرف کی ایسے نکلے گی یہ پسلی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہے بائیں اور پسلی تیڑی ہوتی ہے اگر تم نے اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پسلی سیدھی نہیں ہوگی ایسے کرو کہ یہاں تک ہو جائے گی بس یہ ٹوڑے ٹوڑ جائے گی سیدھی نہیں ہوگی اگر تم نے پسلی کو سیدھا کیا تو توڑ دوگے اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو تیڑی رہے گی اب بتاؤ تیڑی رکھنا برداشت ہے یا توڑنا برداشت ہے نہیں 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 تیڑی رکھنا سیدھا ہے توڑنے کا ملک طلاق یعنی عورت طلاق لے لے گی یہ گوارہ ہے لیکن تم چاہو کہ صدر جائے پوری نہیں صدرے گی یہ یاد رکھنا میری بہنیں برا مان رہے ہوگی ہم کو اتنا برا کہہ رہا ہے میں کیا کروں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے رسول کو بھی سننا پڑتی تھی ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ ناراض ہو گئی اور اللہ کے نبی خجور لے کے ان کے پاس بیٹھیں عائشہ کھاؤ اور وہ ناراض ہیں کہتی نہیں کھاؤں گی بھوک نہیں ہے چہرہ پھر لے آگئے اللہ کے رسول ادھر آگئے جہاں چہرہ تھا ان کا ادھر آگئے ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے کھاؤ لوگ نہیں کھائیں گے چہرہ سکھ لیے نہیں بھوک نہیں کھاری کی نہیں کھاری نقرے دکھاری ایک تو منا رہا ہوں ہم لوگ ادھر نہیں جائیں گے اللہ کے رسول نے ادھر آگئے کھاؤ عائشہ کھاؤ میں نے کہا نہ مجھے بھوک نہیں ہے پھر چہرہ گھما لیا آپ پھر ادھر آگئے عائشہ نہیں زیادہ نہیں چلو کھاؤ گصہ تھوکو بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرو چلو اللہ کے نام لو کھاؤ حضرت عائشہ بھی جانتی نہیں زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے دو بار کہلوائیا تیسری بار موقع نہیں دیا لیکن کنز مار دیا خجور اٹھا گئے کبھی کھاؤ بسم اللہ اللہ کا نام لے کے کھاؤ اس سے پہلے کہ میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی یہ کہا اور کھانا شروع کر دیا یہ تھی نیا بی بی کی نوک چھوک کوئی بری بات نہیں لیکن منانے کا اسٹائل دیکھو لے کھاؤ نہیں ہم لوگوں کی طرح نہیں دکھا نکھرے ابھی نہیں کہا لو آگئے ادھر یہ ہوتا تھا حضرت عمر نے کہا اگر اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو تیڑی رہے گی یعنی کچھ تیڑا پن منظور کر لو عورت کے اندر کچھ کمیاں برداشت کر لو لیکن سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی طلاق ہو جائے گی کتنی بہترین چیز بتائی وَعَنْفِقَ لَا عَيَا لِكَ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو حیثیت کے مطابق استطاعت کے مطابق عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی کب آپ معاملہ دیکھیں بچارہ بزنس کرتا ہے یا رکشہ چلاتا ہے یا مزدوری کرتا ہے اسی حساب سے وہ اپنے شوہر سے اپنے خرچ کا مطالبہ مانگیں زیادہ مطالبہ وہ نہ کریں یہ کتنی چیزیں ہو گئیں آٹھ اور نبی چیز یہ تھوڑی سی سخت ہے وَلَا تَرْفَوَنْهُمْا سَاتَ عَدَبًا اپنے بیوی اور بچوں کی اوپر سے ڈنڈا مد اٹھاؤ عدب سکھانے کے لیے لاتھی ڈنڈا رکھے رہو یعنی کبھی کبھی مارنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ہلکی پھلکی مار مار سکتے ہو ہلکی پھلکی مار وہ بھی کب بتا دیا وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو آنے دیں جس کا آنہ تمہیں پسند نہیں ہے یعنی بستر تمہارا اور غیر مرد کو وہ اپنے بستر پر بلائیں تب تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو لیکن ہلکی مار اتنی نہیں کہ جب پنچائد بیٹھے تو پیڑ کھول کے دکھائے دیکھو کتنے داگ پڑھ گئے اتنا مارا پیڑ سوج گئی اتنی مار نہیں وہ بھی ایک بات پر بس کب جب وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائیں میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے یعنی آپ کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق قائم کر لیں تب آپ اپنی بیوی کو مار سکتے اس وقت بھی طلاق مت دیجئے اس وقت بھی سمجھائیے مار ماریئے حلکی تاکہ وہ صدر جائے بستر علک کر دیجئے کمرہ علک کر دیجئے لیکن گھر میں ہی رکھی ہے آپ اس کو حسن کا اللہ تعالیٰ پر محبت پیدا کر دے میرے بھائیو اور اس کے بعد بھی نہیں صدرتی ہے تب طلاق کی نوبت آتی ہے یہ نو چیزیں ہو گئی ہیں وَلَا تَرْفَوَنْهُمْا سَا قَادَبًا وَآخِفُمْ فِي اللَّهُ اور اپنے بیوی بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی بچوں کو اللہ سے ڈرائیا یا فاطمہ بنت محمد انتزی نفس کی من النر میری بیٹی فاطمہ دنیا میں عمل کر یہ ماں سمجھنا کہ تیرا باپ نبی ہے تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا نہیں دنیا میں عمل کر تیرا باپ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا سلیم این مالی معاشر انی لا اغنیان کے من اللہ ہی شیعہ میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے جو لینا چاہے مجھ سے لے لے میں دینے کے لئے تیار ہوں لیکن قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا تجھے عمل کرنا ہوگا اللہ سے ڈرایا آپ بھی اپنے بیوی بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہیے بارہ بچ کے چالیس منٹ ہو چکے ہیں میرے بھائیوں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو ماں فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے یہ دسوں چیزیں ہمارے اندر پیدا فرما دے شرک سے ہمیں بچا لے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے پانچ وقت کا نمازی بنا دے شراب ہم کو اور ہمارے معاشرے کو شراب سے پاک و صاف کر دے گناہوں کی کاموں سے بچا لے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رہا اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ تعاون کرنا